اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوئی شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے پٹاہا چکن ضرور ٹرائی کیجئے گا گرمے آپ کے پاس جو عام نارملی کچن میں مسالیں موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے اس کی میرینیشن کی تھی اور اسی کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیے اور یہ کھانے میں بلکل بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جیسے آپ بزار والا ٹیسٹ آپ کو نہیں مر رہا گر کے نارمل مسالوں کے ساتھ بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ کو بلکل اس کے ساتھ ویسے ہی ٹیسٹ ملے گا جیسے آپ بزار سے کھاتے ہو تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے لیا سب سے پہلے چکن چکن کو آپ نے ڈیپ کٹ لگا لینے ہے کچھ اس طریقے سے تیز چھوڑی کے مدد سے آپ نے اس طریقے سے ڈیپ کٹ لگا لینے ہے اس کے دونوں سائٹس کے اوپر اس کی لیگ سکی اوپر اس کی بیک سائٹس کے اوپر تمام سائٹس کے اوپر اس کے جو ہیں ہم نے ڈیپ کٹ لگا لینے ہے ڈیپ کٹ لگانے کے بعد ہمیں چاہیے دہیں تین سے چار کھانے کے چمچ آپ دہیں لے لیں اور اس کے بعد ہم نے جو چیز سب سے پہلے اس کے اندر ایٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہے فوڈ کلر فوڈ کلر کا آپ ہاف ٹی سپون لے لیں اور اس کو پانی میں جو اچھے طریقے سے مکس اپ کرنے کے بعد دہیں میں ایٹ کریں دہیں میں اگر فوڈ کلر ایٹ کریں گے تو اسے کلر نہیں آتا یہ ہے لیمان جوس ایٹ کریں گے اس کے بعد دو بڑے کھانے کے چمچ چیلی فلیکس زیرا پاورڈر ڈال لیں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون دنیا پاورڈر ون ٹی سپون اور اس کے بعد نمک آپ اپنے ٹیس کے اکانڈنگ ڈال لیں میں نے ون ٹی سپون ایٹ کرنے والی ہوں تمام مسالے اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں تمام مسالے ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیتے ہیں کہ دہیں اور مسالے جو ہیں بلکل جو ہیں اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جانے چاہیے جتنا اچھا مسالہ مکس اپ ہوگا اتنی اچھی ہماری جو کوٹنگ ہے وہ ہوگی اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے جتنے بھی آپ نے کٹس لگائے تھے تمام کٹس کو چکن کے ساتھ جو مسالہ بھی آپ نے ریڈی کیا اس کے ساتھ آپ پھر اس کی فلنگ کر دیں بیک سائٹ پہ فرنٹ پہ ہر جگہ پہ آپ نے مسالے کو اچھے طریقے سے لگا دیں اور میرینیشن کے لیے اگر آپ ساری رات اس کو لگ گا سٹیم سٹیم اگر نارملی ہم کرتے ہیں میرینیشن کے لیے اگر آپ دو سے تین گھنٹے دیتے ہیں تو پھر سٹیم کے لیے آپ کو تھرٹی سے فورٹی منٹ آپ کو دینا پڑتا ہے اور اگر سائی رات کے لیے آپ سٹیم کر لیتے ہیں تو پھر دس سے پندرہ منٹ میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں پھر آپ کو سٹیم میں بہت کام ٹائم لگے گا اور اس کے ٹیسٹ میں آپ کو زیادہ اچھا آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی ملے گا اس کے بعد ایک ادد بڑے سا اس کا پتیلہ لیں گ اس کے اندر اس طریقے سے چولے کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ رکھتیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے پانی بہت زیادہ ایڈ نہ کریں ڈیٹ گلاس کے قریب پانی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے ایک گلاس پہ پانی جو ہے وہ کافی ہوگا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہائی فلیم کے اوپر پانس سے چھے منٹ کے لیے دکن کے ساتھ ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے سٹیم بنجھیں اس کے بعد اگر اسٹرہ کی چھلنیاں آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ آپ اس کے اندر رکھتیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈکن کے ساتھ کور کرنا ہے کہ اس کے اندر اچھے طریقے سے سٹیم بنجھیں جب اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے بعد سٹیم بنجھیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے چکن جو آپ نے میری نیشن کے لیے چکن رکھا ہوا تھا وہ چکن اس کے اوپر آپ رکھتیں گے اس طریقے سے میں نے اس کو دو سے تین گھنٹے پہلے اس کو میری نیشن کیا میں نے اس کو ساری رات کے لیے نہیں رکھا تھا اس لیے پندہ منٹ پہلے میں ایک سائٹ کو کوک کروں گے اور پھر پندہ منٹ کے بعد اس کی دوسری سائٹ کو ٹرن کر لیں گے اور پھر دوسری سائٹ کو بھی اسی طریقے سے پندہ منٹ پکائیں گے اور تھرٹی منٹ میں یہ بہت اچھے طریقے سے کوک ہو جاتا ہے اگر آپ نے دو سے تین گھنٹے پھر اس کو میری نیشن کے لیے دیئے ایک سائٹ میں نے چیک کی تھی بہت اچھے طریقے سے کوک ہو چکی تھی اب میں نے اس کی سائٹ کو ٹرن کر لیا ہے اب پندرہ منٹ اگین اس کو بند رکھوں گی اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ اتنی دیر میں جو ہمارا چکنوں کا وہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا اب اس کو تھوڑا نارمہ ٹمپریچر میں آنے دیتے ہیں کہ یہ تھوڑا نارمہ ٹمپریچر میں آجے جب نارمہ ٹمپریچر پہ آجے گا تو ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہوتی ہے انڈے کی ایک عدد انڈا لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی بیک سائٹ پہ اور اس کے فرنٹ پہ تمام جگو کے اوپر ہم نے انڈا لگا دینا ہوتا ہے انڈا لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ ایکسٹر کرسپی ہو جائے گا تمام جگو کے اوپر بیک سائٹ پہ ہم نے ہر جگہ پہ جب انڈا لگا لیا تو کوکنگ آئیل کو آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے گرم کر لینا ہے اچھے طریقے سے جب گرم ہو گیا تو دونوں سائٹ کو آپ نے ایتی دی تک کوک کرنا ہوتا ہے کہ ایک لائٹ سا گولڈن سا کلر آج ہے اس کے اوپر ایک سائٹ کو پہلے دس منٹ اچھے طریقے سے پکنے دیں گے پھر اس کی بیک سائٹ کو بھی ہم پکنے دیں گے اور اس کی طریقے سے پٹا ہا چکن جو گھر میں آپ جڑ پر تیار کر سکتے ہیں اور یہ سان اور سادہ سی ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے ایک سپینس ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ